بچو آج ہم فیزکس چپٹر ون کے نومیریکل پرابلمز کو سٹارٹ کریں گے ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ چپٹر ون میں سے جو لانگ پویسچن ہے اس میں نومیریکل کا پورشن شامل نہیں ہے لیکن یہ جو نومیریکلز ہیں یہ شارٹ پویسچن کی فارم میں ہی آئیں گے پیپر میں اور ان میں سے کوئی ایک یا دو نومیریکلز دو نمبر کے آ سکتے ہیں شارٹ پویسچن کے لحاظ سے آپ نے ان کو آنسر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس نومیریکل ہے 1.1 لیکن کسی وجہ سے میں اس کو بعد میں کروں گا پہلے میں 1.2A سے سٹارٹ کروں گا یہ نومیریکل کرنے کے بعد میں دوبارہ اس نومیریکل پہ آوں گا پہلے نومیریکل تو سب سے آسان یہ نومیریکل ہے اس لیے شروع یہاں سے کرتے ہیں سوال کی سٹیٹمنٹ ہے ایک سوال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں یہ سوال ہے جہاں سوال ختم ہوئے وہاں میں ڈاٹڈ لائن لگا دی ہے تاگہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو آگے ہم لکھتے ہیں آنسر اور آگے جواب شروع کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سیکنڈزین وان یئر یعنی ایک سال میں جو سیکنڈز ہیں وہ کتنے ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھیں بچوں کہ ایک سال میں کتنے دین ہوتے ہیں تو ایک سال میں تین سو پینسٹھ دین ہیں تو تین سو پینسٹھ لکھ لیا ہم نے اب ہمارے پاس سال میں دین آگئے ہیں ابھی دینوں تک ہم پہنچے ہیں تین سو پینسٹھ دکھنے کے بعد اس کے بعد ہر دین میں کیا جیز ہوتی ہے گھنٹے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک پورا دین اور رات ملا کے جو کلنڈر میں ڈے بنتا ہے اس کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو ہم نے تین سو پینسٹھ ضرب چوبیس کر دیا تو ہم گھنٹوں تک آگئے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں تو ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ہم نے ضرب 60 کر دیا تو ہم اب منٹوں تک ہون چکے ہیں ہم نے کہاں تک جانا ہے سیکنڈ تک ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہیں ساٹھ سیکنڈ ہیں تو ضرب 60 کر دیا اب یہ سیکنڈ ہو گئے ہیں اب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں چاہے کلکولیٹر کا استعمال کریں چاہے بیسے ملٹیپلائی کر لیں یہ آنسر آ جائے اب آپ نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے یہ پوائنٹ یہ یہاں پر ہے آپ اس کو لے کر جانا کیا چاہتے ہیں یہ اگر آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن پڑھی یہ حوالے کے مقام یہاں تک تو کتنے ڈیجرز آ رہے ہیں رمیان میں تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ کیا جز بتا رہے ہیں سیکنڈز بتا رہے ہیں تو ایک سال میں بچوں اتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں پہلے سوال کی طرف واپس جس میں ہم نے بتانا ہے بک میں اس کی سٹیٹمنٹ لمبی لکھی ہوئی ہے لیکن پیپر میں اگر آپ کے لئے یہ سوال آئے گا تو اس میں یہ سٹیٹمنٹ صرف اتنی لکھی ہوگی جو آپ کے لئے ہیلکفل چیزیں ہیں وہ پیپر میں شامل نہیں ہوں گی تو اس لئے میں نے اس کو اسی طرح لکھا ہے جس طرح سے پیپر میں آنے کا امکان ہے تو سوال کو پہلے سمجھیں کہ لائٹ ہیئر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ہمیں پتانا چیئے کہ لائٹ ہیئر ہوتا کیا ہے لائٹ ہیئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں تہہ کرتی ہے آپ کو پتہ روشنی کے افطار بہت زیادہ ہے وہ ایک سیکنڈ میں بہت فاصلہ تہہ کر لیتی ہے لیکن ایک سال میں تو بہت زیادہ فاصلہ تہہ کرے گی تو ہم وہ فاصلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا یونٹ کیا ہوگا فاصلے کا میٹر تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں امچی کیوں میں بھی آجاتا ہے کہ لائٹ ہیئر کا یونٹ جو ہے وہ میٹرز میں ہوتا ہے لائٹ ہیئر لائٹ ہیئر فاصلے کا یونٹ ہے نہ کہ ٹائم کا تو ہم شروع کرتے ہیں سپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس ہمیں پتہ منا چاہیے کہ روشنی کی کتنی رفتار ہے تب ہی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سال میں کتنا فاصلہ تہہ کرے گی تو روشنی کی مجھو یہ رفتار لکھی ہوئے تین ضرب دس کی طاقت تاکت آٹھ میٹر پار سیکنڈ یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اب ہم لائٹ ہیئر کی کلکولیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے روشنی کی رفتار لکھیں تین ضرب دس کی طاقت آٹھ سپیڈ آف لائٹ کو ہم نے پہلے لکھ دیا آگے ملٹیپلائی کا سائن ڈالا اب دیکھیں کہ یہ فاصلہ تو روشنی کا رہی ہے ایک سیکنڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سال میں سیکنڈ کتنے ہیں جتنے سیکنڈ ہوں گے ان سے اس فاصلے کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل فاصلہ آجے گا ایک سال میں جو روشنی کا رہی ہے تو اب ہمارے پاس ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے ہم یہ والا نمائریکل کریں گے تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ سال میں کتنے سیکنڈ ہیں یہ طریقہ ہے اس کو فائنٹ کرنے کا یہ ساری سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی دی ریپیٹ نہیں کروں گا یہ جو ہے یہ ہم نے اس لکھ دی یہ کیا ہے سال میں سیکنڈ کی تداد ہے یہ ایک سیکنڈ میں تیہ کردہ فاصلہ ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ تو آپ پاس آنسر آئے گا نائن پوائنٹ پور سکس انٹو ٹین ریسٹ پاور ففٹین میٹر تو آپ نے اس کو راؤنڈ باؤٹ کر کے لکھ دینا ہے نائن پوائنٹ فائی ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ریسٹ پاور ففٹین میٹر میٹر لکھنا لازمی ہے چاہے راؤنڈ آف کریں یا نہ کریں اگر آپ نائن پوائنٹ فور سکس ہی رہنے دیتے ہیں اور آگے جو بھی جواب آرہا وہ سارا بھی لکھ دیتے ہیں لیکن اگر سات میٹر لکھ دیں گے ٹین ریسٹ پاور ففٹین لکھ دیں گے تو مارکس آپ کو مل جائیں گے اب ہم اپنے نیکس مماریکل پہ آتے ہیں نیکس مماریکل ہے ہمارا ہو مہنی نینو سیکنڈ زین وان یئر کہ ایک سال میں سیکنڈ تو ہم نے ملوم کر لی ہیں یہ اب نینو سیکنڈ کتنے ہیں تو وہی فارمولا جو بہلے بتایا تھا اسی طریقے سے ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے پہلے سال سے گھنٹوں پہ آنا ہے گھنٹوں سے منٹوں پہ منٹوں سے سیکنڈوں سے سیکنڈوں پہ اور سیکنڈوں سے اب نینو سیکنڈ پہ جانا ہے تو اب کیا کریں گے لکھیں گے نینو سیکنڈز ان وان یئر آنسر لکھنے کے بعد نینو سیکنڈز ان وان یئر لکھتے ہیں سب سے پہلے سال میں کتنے دن ہے تین سو پینسٹھ ہر دن میں کتنے گھنٹے ہیں چوبیس ہر گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں ساٹھ ہر منٹ میں کتنے سیکنڈ ہیں ساٹھ سیکنڈ ہیں پہلے بچوں ہمارا کام یہاں جا کے ختم ہو گیا لیکن اب ہمارے پاس ایک سیکنڈ میں اتنے نینو سیکنڈ ہیں ایک سیکنڈ میں اتنے نینو سیکنڈ ہیں یہ بھی لکھ دیا تھا سال سے کہاں پہنچ گئے ہیں نینو سیکنڈ تک درمیان میں ملٹیپلیکیشن کا سائن ڈال دے جانے ہیں ہر ایک کے بعد اب ہم نے اتنے کو پہلے ملٹیپلائی کر کے دیکھا تھا وہ ہمارے پاس کیا آنسر آیا تھا 3.153 16 to 10 raised power 7 اس کے ساتھ یہ 10 کی power 9 ہے as it is آگئی جب دو چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں ان کی power زیاد ہو جاتی ہیں یہ 10 کی power 16 آ جائے گا آخر میں unit لکھنا لازمی ہے آپ کیا ملوم کر رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ میں ایک سال میں سوری نینو سیکنڈ ملوم کر رہے ہیں کتنے ہیں آپ یہ ملوم کر رہے ہیں کہ ایک سال میں کتنے نینو سیکنڈ ہیں تو آپ نے جواب کے ساتھ ns لازمی لکھنا ہے یعنی نینو سیکنڈ یہ 1.2 کا b پارٹ ہو گیا how many years are there in 1 second یہ ہمارا 1.2c ہے 1.2 کا 3rd part ہے c part ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنے سال ہوتے ہیں how many years are there in 1 second بچوں سننے میں کوئی بات تھوڑی سی جوک سی لگتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں سال کمہ سے آگے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پڑا ہویا ہے کہ ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہیں ایک سینٹی میٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک بٹا سو جب سینٹی میٹر سے میٹر میں جاتے ہیں تو ایک بٹا سو کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کو ایک سال میں سیکنڈ کا پتہ ہے آپ نے جب سال سے سیکنڈ میں جانا ہے اُلٹی طرف جانا ہے تو پہلے جیسے پتایا آپ کو ایک بٹا کر لینا ہے وہ سالی جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ایک بٹا لکھ لیں تین سو پین سٹھ زرب چوبیس زرب ساٹھ زرب ساٹھ اس سے آپ کو بڑی اچھی طرح آگائی ہوگی ہوگی تین دفعہ ہم نے یہ چیز استعمال کی ہے تو یہ سال میں سیکنڈ کی تدہ آجا اب ایک سے تقسیم کر دیا اس کو کلگیلیٹر سے فائنڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 3.17 into 10 بیس ٹو آور مائنس 8 آپ اس کو 3.17 چاہے رہنے دیں چاہے آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے 3.1 کر لیں 3.2 کر لیں ایک ہی بات ہے بک میں جو آنسر لکھا ہو ہے وہ ہے 3.1 ملڈی لیٹ بر 10 ریس ٹو آور مائنس 8 سات یونٹ لگانا نہیں بھول جانا ورنہ نمبر کر جائے گا کیا منوم کر رہے تھے یہ وہ ہے جو ایک سیکنڈ میں سال ہیں تو اس کا یونٹ کیا ہوگا یئرز اور ٹیم کی باپر مائنس 8 نمیریکل پہ آجاتی ہیں 1.3 یہ جو یہاں بتایا گیا یہ آپ پہلے چوتھی پانچ میں بھی پڑے چکے ہیں لیکن یہاں تھوڑا سفرق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمارے پاس کیا ہے ایک ریکٹینگل ہے پلیٹ ہے جو کہ ریکٹینگل کی فارم میں ہے تو ہمارے پاس اس کی length بھی دی ہوئی ہے ویٹھ بھی دی ہوئی ہے آپ نے اس کا ایریا بنوم کرنے تو آپ کو بتاؤں ریکٹینگل کے ایریا کا کیا فارمولا ہوتا ہے length given ہے width given ہے area آجاتا length multiplied by width جب آپ length کو width سے multiply کر دیں گے کس area آجائے گا length کتنی ہے 15.3 width کتنی 12.80 دونوں کو multiply کیا آپ کے پاس یہ answer آگیا اور ساتھ میں چونکہ دونوں units centimeter میں ہیں اور area جو ہے centimeter square میں آئے گا تو یہ area unit بھی لکھنا ہے یہ سارا find کر لیا اب بچو یہ تک find کرنا ہوتا تو یہ تو کام آپ چوتھی پانچ میں کر چکے ہیں سکس اندر کتنے ڈیجٹس ہیں تین ڈیجٹس ہیں اس کے اندر چار ڈیجٹس ہیں تو جو number of ڈیجٹس ہیں answer میں ان میں سے تھوڑے والے کے برابر ہونے چاہیے تین کام ہوتا ہے چار کام ہوتا ہے بچو تین کام ہوتا چار تو زیادہ ہوتا ہے آنسر میں تین ڈیجٹس ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یہ کون سی ٹاپک آپ پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سگنیفکٹ فگرز کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب ہم تین ڈیجٹس چاہیے ہیں تو ہم ظاہر ہے جو پوائنٹ اور یونٹ وہی سینٹی میٹر سکیر آجائے گا یہاں پہ نیئر لی ایک لگا دیں گے آپ کو پیپر میں یہ بتانے کی کلوگرام کلوگرام جب آپ چیزوں کو ایڈ کریں گے پھر یہ دیکھیں گے کس میں سب سے کم ڈیجٹس ہیں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کس میں پوائنٹ کے بعد کم ڈیجٹس آرہی ہیں یہ پوائنٹ کے بعد تین ڈیجٹس ہیں یہ پوائنٹ کے بعد تین پوائنٹ میں پوائنٹ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ آرہے اس کا مطلب ہے آپ کے جواب میں پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ آسکتے زیادہ نہیں آسکتے تو نائنٹ پوائنٹ تری نائن ایٹ کو اگر ختم کریں گے تو یہ آپ کے پاس تری سے کیا ہو جائے گا پور ہو جائے گا ہیرلی ایکول ٹو لکھ کے کلوگرام لکھ کے جواب آگیا آپ نے اتنا ہی کرنا ہے پیپر میں آپ نے اس کی وجہ نہیں لکھنی وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو بچھے چار نمیریکلز ہمارے آج ختم ہو گئے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ باقی نمیریکل پرابلمز کو